ناظرین السلام علیکم وقسی سٹوڈیو کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں وقسی اور آپ دے رہے ہیں وقسی سٹوڈیو دوستو دنیا میں پہلی ایٹی ایم کہاں لگی ہے جدید مشین کس بینک کی تھی اور کس کی سوچ کی وجہ سے آج ہم اس مشین سے کسی بھی وقت بہت آسانی مطلوبہ رکم نکال سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ٹفصیل دہات بتاؤں گا دوستو اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیو دوستو ڈیجیٹل بینکنگ اور کارٹ کے ذریعے رکم کی ادادی کا روانچہ ممن بڑھتا جا رہا لیکن اس کے باوجود روسمرہ کی زنگی میں نکال رکم آپ بھی بہت ضروری ہے چاہے وہ راشن کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی دکان سے کوئی چیز کرنے کے لیے ہو دوستو سائے سون 1967 کو دنیا نے پہلی بار ایٹی ایم کو دیکھا پہلے ایٹی ایم کہا لگا کس بینکر تھا اور کس کی سوچ کی وجہ سے آج ہم اس مشین میں آج ہم اس مشین سے کسی بھی وقت بہت سانی مطلوبہ رکم نکال سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا دوستو بہت دلچسپ اور ہیلکنگ جیس معلومات ہیں فورٹی کفٹی فور سال پہلے ستائیس زون سال انیس سو نائنٹین سکسی سیون کو دنیا کی پہلی آٹومیٹک ٹیلر مشین جانی ایٹی ایم لندن کی علاقے این فیلڈ میں بارک لینک بینک کی ایک شاخ میں لگائی گئی تھی آج ایٹی ایم یعنی آٹومیٹک ٹیلر مشین کی فیفٹی فور سال کے رہا ہے ستائیس زون انیس سو ستا سٹھ کو لندن کے ایون فیلڈ میں پہلا ایٹی ایم نصف کیا گیا تھا دوستو دنیا کے پہلا ایٹی ایم بارک لینک بینک کی ایک برانچ کے باہر نصف کیا گیا تھا آج آپ بے خوف ہو کر ایٹی ایم کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس وقت نوٹ اگلتی اس مشین کو دیکھ کر دنیا حیران تھی دنیا کے اس پہلے ایٹی ایم ایٹی ایم سے سب سے پہلے برطانوی ادھاکار ریک ورک نے پیس نکالے تھے تب سے آج تک پوری دنیا میں ایٹی ایم کا نیٹ ورک پھیل چکا ہے دوستو جان شیفٹ بیرا اس سیکس کا نام ہے جس کی سوچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن مشین سے نوٹ نکلنے لگے دوستو جان بیران ٹیسون انیس سو پچیس کو میگھالیا کے ادھر لکومت شیلانگ میں پیدا ہوئے اس وقت ان کے والد چٹاگونگ پورٹ کمیشنرٹ میں چیف انجینئر کے عوضے پر تھے دوستو جان شیفٹ بیران کا پندرہ مئی دوہزار دس کو چوراسی سال کے عمر میں برطانیہ میں انتقال ہو گیا کہا جاتا ہے کہ ایک بار جان شیفٹ بیران کو کسی پیسے کی ضرور تھی جب وہ بینک پہنچے تو ایک میل کی تاہیر کی وجہ سے چونگے کیونکہ بینک بند ہو چکا تلیازہ رقم نہیں نکال سکے دوستو پھر انہوں نے سوچا کہ جب ایک مشین سے چاکلیٹ نکل سکتی تو پھر مشین سے چوبیس گھنٹے میں پیسے کیوں نہیں نکل سکتے دوستو اس سے لوگوں کے لئے بڑی سولت ہوگی اس کی سوچ کا نتیجہ تھا کہ آٹومیٹک ٹیلر مشین یعنی ایٹی ایم مشین اجھ ہاتھ ہوگی دوستو یہ اگر معلوماتی ویڈیو ایٹی ایم کے مطلقہ پوچھ لگے تو یار ایک لائک کر دو تھانکس تو واشنگ ورکسی سٹوڈیو